السلام علیکم آج کی ریسپی ہے جیم فلورٹس اسے ٹرائی کیجئے لائک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے سویٹ کریونگز کا بہت مزیدار حل ہے چائے کے ساتھ سرف کیے جا سکتے ہیں اس کے لئے میں کوئی پف پیسٹری یوز نہیں کری لیکن پیزا ڈو کو استعمال کر رہی ہوں پیزا ڈو کی ریسپی آپ میرے ہی چینل پر چیز لورز پیزا میں دیکھ سکتے ہیں میرا ڈو جو ہے وہ رائس کر چکا ہے اس کو میں اپنے باول میں سے بہا نکال لوں گی اپنے سرفس کو تھوڑا سا فلار ڈال لوں گی اور اس کے لئے اس کو اچھی طرح سے میں دوبارہ سے نٹ کر لوں گی میک شور ہم اپنے ہتھیلی سے اس کو رگڑتے جائیں گے اس کو آٹے کی طرح نہیں گھونے گے بلکہ اس کو ہتھیلی کے زور پر رگڑتے جائیں گے دست پینٹ تک میں اسے نٹ کرنے کے بعد اب اس کو دو حصوں میں تقسیم کر لوں گی بیٹی بیل لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو اپنے کٹر سے چھوٹے چھوٹے راؤنڈز اس کے کاٹ لیں گے اس طریقے کے ساتھ آپ کسی بھی گول چیز سے یا اپنے پیزا کٹر سے یا کوئی بھی کٹر جو آپ کے پاس آویلیبل ہو اسے سرکلز کاٹ لیں ایکسٹرا پیزا کو بیچ میں سے ڈو کو نکال لیں اور اس کو ہم دوبارہ سے یوز کر لیں گے سب سے پہلے میں نے ٹریک کے اوپر لگا دیا ہے بٹر پیپر اور اس کے پر میں یہ سرکلز سیٹ کرنے جا رہی ہوں سرکلز کو ٹرے پر سیٹ کرنے کے بعد میں اپنی تیز چھوٹے کے ساتھ اس میں چار کٹس دے دوں گی بسیکلی ہمیں اس کے فلورٹس جو ہیں اس کے بنانے ہیں اور اس کے لیے ان چار کٹس کے ساتھ میں اس کو ایسی شیپ دے دوں گی جیسے ایک ایک پیٹل ہوتا ہے یہ دیکھیں ہمیں اس کو پیٹل کی شیپ دے رہی ہوں ہم نے کسی بھی پھول کی شکل دینی ہے اپنے سرکلز کو یہاں پر میں نے چار کٹس لگائے ہیں اور اس طرح سے پیٹلز کی شیپ دے کے ایک پھول تیار کر لیا ہے اب نیکس جو ہمارا سرکل ہے اس کے اندر بھی میں بیسک چار کٹس دوں گی اور اس کے بعد ہر دو کٹس کے بیچ میں دو کٹس مزید دوں گے تاکہ ہم چھوٹے پیٹلز بنا سکیں اس طرح سے میں نے کٹس لگا لیے ہیں یہ دیکھئے اب اس طرح سے سرکلز پر کٹ لگائیں گے اور ہم ان کے چھوٹے چھوٹے سے پیٹلز اپنے ہاتھ سے بنا لیں گے ہر دو کٹس کو ملا کے انڈ سے جوڑ لیں گے اور اس سے پیٹل تیار ہو جائے گا اپنے سارے سرکلز کو اس طرح سے میں فلاورز کی شیپ دے دوں گی آپ اپنی مرضی سے کسی بھی تاکی فلاورز شیپ دے سکتے ہیں اس کو سارے فلاورز تیار ہو گئے ہیں یہاں پر اب میں اپنے انڈے کی یوک کو پھینٹ لوں گی اور اس کے بعد ہم اس کو اپنے فلاورز کے اوپر ایک دفعہ برش کر دیں گے شیپ دینے کے بعد میں انڈے کی یوک کو اس کے اوپر برش کر دوں گی سارے فلاورز کے اوپر انڈے کی یوک برش کر دیں گے اٹس اپ ٹو یہ چوائس کہ آپ اپنے فلاورز کا وولیوم کیا رکھنا چاہتے ہیں آپ پتلی روٹی بھی بیل سکتے ہیں اور تھوڑا سی تھک بھی بیل سکتے ہیں ون ایٹی ڈگری سلشیس کے اوپر ہم اسے اوپر میں لے کے جائیں گے تقریباً 15 to 25 منٹس کے بیچ میں یہ اپنے وولیوم کے حساب سے ٹائم لیں گے بیکنگ سارے فلاورز پہ میں نے ایگیوک برش کر دی ہے اب میں ایک پلیٹ کے اندر اپنا فیوریٹ سٹرابری جیم نکال لوں گی اور ہم جیم کو اس کے اوپر برش کر دیں گے آپ جیم کا کوئی بھی فلیور اپنی پسند کا لے سکتے ہیں اس کے بعد ہم اسے مزید میٹھا کرنے کے لیے اس کے اوپر شگر ڈال لیں گے شگر کو سپرنکل کر لوں گے میں اس کے اوپر اس کے بعد ہم اسے ایون میں لے جائیں گے یہ تیار ہوکے بہت ہی خستہ کرسپی مزدہ دار لگتے ہیں ان کو ہم ایٹ آئیٹ چار میں تین دن کے لیے رکھ سکتے ہیں شیلف لائف جو اس کی ہے وہ 3 ڈیس ہے اور فریج میں ہم زیادہ دن کے لیے اس کو رکھ سکتے ہیں چاہ کے ساتھ سرف کیجئے انجوائی کیجئے انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی بہت اچھی ریسپی کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ